اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ وید موم آج میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو کچھ ہی انگریڈینٹس کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی اس ریسپی کو بچے تو پسند کریں گے ہی کریں گے لیکن بھڑے بھی اس کو کھانے کے بغیر نہیں رہ سکیں گے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور انچوائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے میں نے آٹھ حضرت مالٹے لے لیا اور ان کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب ون بائی ون لیں گے اور ان پر کٹس لگا لیں گے تو ماشاءاللہ سے ون بائی ون کر کے ہم نے سارے اورنجز کو کٹ لگا لیا اور ٹو پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیا اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور اب ہم ان کا جوس نکالیں گے اگر آپ کے پاس بلینڈر یا جوسر اویلیبل نہیں ہے تو یہ جوس نکالنے والی اورنج کا جوس نکالنے والی مشین ہے اس سے بہت ایزیلی اس کے اوپر اس طرح سے آپ کٹ پیس کو رکھتے ہیں اور اس طرح سے روٹیٹ کریں گے تو جوس خود با خود نکل جائے گا چند ہی منٹوں میں اور بہت ہی آسانی سے ہم نے سارا جوس نکال لیا اور اب اس کو ہم لوگ سسٹین آؤٹ کر لیں گے اس طرح سے کسی چھاننی کی مطلب سے اس کو چھان لیں گے چھاننے والا بہت ہوت Ursہ چھانا جوس نکال لیا اور اب ہم موف کرتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف جوس نکالنے کے بعد مالٹے کے چھلکوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا بلکہ ان کو اس طرح سے آپ نے ون بائی ون کر کے صاف کر لینا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جس مشین سے ہم نے جوس نکالا ہے کتنے ہی اچھے سے اس نے جوس نکالا ہے کوئی بھی اس میں جوس نہیں ہے یہ ایزی ری مشین بزار میں آویلیبل ہے اور آپ کو مل جائے گی بہت ہی آسانی سے چمچ کی مدد سے اس طرح سے آپ نے سارے اس کے پلپ کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں بلکل اس کے چھلکے کو ہم نے بلکل صاف کر لیا ہے اس طرح سے ون بائی ون کر کے سارے اس کے چھلکوں کو آپ نے صاف کر لینا ہے یہ ریڈی ہیں اور اب ہم موف کرتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹیپ کی طرف اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے جوس جو ہم نے مالٹوں کا جوس نکالا تھا اور یہ تقریباً جوس دو گلاس ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ شوگر یعنی کہ چینی شوگر ایڈ کرنے کے بعد لو فلیم پہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے شوگر اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کون فرور جو کہ ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون مکس کریں گے اسے اچھے سے اور کونٹینیوسلی چمچ ہلاتے رہیں گے کون فرور بھی اچھے سے مکس ہو گیا اور اب ہم کونٹینیوسلی اس میں چمچ ہلائیں گے اور یہ میڈیم فلیم رکھیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک یہ تھوڑا سا تھک نہیں ہو جاتا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون بائی فور ٹی سپون فوڈ کلر جیسے ہی فوڈ کلر اس میں ایڈ کریں گے یہ اورنج سا کلر بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا کلر آ جائے گا کلر اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ نہ ایڈ کریں تو کوئی اشیو نہیں ہے کونٹینیوزلی آپ نے اس میں چمچ ہلاتے جانا اسے یہ ہوگا گھٹلیاں نہیں بنے گی اور یہ جمے گا نہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس میں کون فلور ایڈ کر دیا ہو اور جیسے ہی کسی چیز میں کون فلور ایڈ کریں گے تو وہ جمنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے سا سا چمچ ہلائیں گے تاکہ اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سی تھک ہو جائے اور یہ تھوڑا سا وسکس ہو جائے ہم نے لوگ ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے پکایا تو یہ دیکھیں کتنی اچھے سے پک گئی ہے اور اس کی کنسسٹینسی بھی تھوڑی تھک ہو گئی ہے اب ہم فلیم کریں گے آف اور اس کو اتار لیں گے اب ہم نے مالٹے کے چھلکوں کو ساف کیا تھا اور ان میں ہم ون بائی ون جیلی مکسٹر ایڈ کر دیں گے کسی چمچ کی مدد سے آپ نے بہت ہی احتیاط سے ایڈ کرنا ہے ون بائی ون کر کے ہم نے سارے چھلکوں میں فلنگ کر دی اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور اب ہم تقریباً اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں ریفریجیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو ریفریجیٹ کیے ہوئے تقریباً دو سے تین گھنٹے گزر گئے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے سے بن گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور پیاری لگ رہی ہے ریفریجیٹ ہو کے یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی یمی لگ رہی ہے ون بائی ون کر کے اس کو اس طرح سے سلائز میں کاٹ لیں گے اب اینڈ پہ ہر جیلی سلائز پہ ہم لوگ پاوڈر شگر سے پرنکل کر دیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ہے ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک اس کو ضرور ٹرائے کریں اپنے فرنڈز فائملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تھینکیو سو مچ فور وچنگ میرے ویڈیو سٹے کونیکٹیڈ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اللہ حافظ یمی تھینکیو مام موسیقی موسیقی